اسلام علیکم فرینڈزن ورکم ڈکے کے ورس چینل دوستو آج میں اپنے بائیک کو تقریباً ایک مہینے کے بعد سٹارٹ کرنے والا ہوں میں چھوٹی سے واپس آ چکا ہوں تو بائیک کو اتنے عرصے بات سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو آپ نے بائیک کا اراؤنڈ جو ہے چکر لگا لینا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ بائیک میں کسی قسم کی لیکیج نہ ہو یہ ہو چاہے آئل کی ہو پیٹرول کی ہو کسی قسم کی لیکیج نیچے نہ ہو اور اگر ہوگی تو وہ صاف ظاہر ہے بائیک کے اوپر اور یا پھر نیچے زمین پر گرہ پڑا جو آئل ہوگا وہ نظر آ جائے گا تو میرے بائیک میں کسی قسم کی لیکیج نہیں ہے سب کچھ کلیر ہے آئل لیول میں نے چیک کر لیا آئل لیول بھی پورا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں چیک کر لینی ہے اس کے بعد جو بیٹری ٹرمینل تھے وہ میں نے جو اتارے تھے اس کا میں واپس لگا دوں گا اس کے بعد جو فیول نام کی پوزیشن ہے وہ آپ نے دیکھ لینے کی وہ آن پوزیشن پر ہو تو یہ میں نے آن کر دیا ہے تو اب باری ہیتی ہے بائیک کو سٹارٹ کرنے کی تو بائیک کو میں بھی کیک سے سٹارٹ کروں گا کیونکہ بائیک اتنا عرصہ کھڑی رہی ہے تو اگر اس کو میں صرف سٹارٹ سے کروں گا تو اتنے عرصے میں ظاہر ہے جب انجن ایک جگہ پہ سٹیٹک ہوتا ہے بلکل ساکٹ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو جب آپ کرنک کرتے ہیں سلف کے ذریعے تو بیٹری کافی لوڈ لے گی کیونکہ انچن جو ہے پس ٹائم اتنے عرصے بعد پس ٹائم سے مراد کے اتنے عرصے بعد جب چلے گا تھوڑا سا وہ لوڈ لے گا زور لے گا کیونکہ وہ ایک جگہ پہ بلکل جام ہوتا ہے جام سے مراد یہ نہیں تھوڑا سا اکڑ جگہ ہوتا ہے تو اس کے وہ یہ ہے کہ بیٹری کا لوڈ زیادہ لے گا دوسرا جو ہے آئل سرکولیٹ نہیں ہوتا تو آئل بلکل نیچے بیٹھا ہوتا ہے تو ککس یہ ہوگا کہ وہ ہلکا ہلکا سا جو ہے انجن روٹیٹ ہوگا جو آئل ہے وہ سام سے نکلے گا انجن میں سرکولیٹ کرے گا تو کچھ ککس لگانے کے بعد اگر بائک خود سے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ویل انگوڈ ڈائگر نہیں ہوتی تو کچھ ککس آپ لگائیں تاکہ آئل تھوڑا سرکولیٹ ہو انجن حرکت میں آجائے اس کے بعد آپ نے چوک دے کے بائک کو سٹارٹ کر لینا ہے اگر بائک سٹارٹ ہو کے دوبارہ بند ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا انجن سرکولیٹ ہو چکا ہے انجن رن کر چکا ہے تو اس کے بعد آپ بے شک سلف سٹارٹ سے بھی اس کو دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن انیچیلی جو ہے فرس ٹائم آپ کوشش کریں بہتر یہ ہے کہ آپ کک کا استعمال کریں تو اس طریقے سے آپ کی بائک سٹارٹ ہو جائے گی بائک سٹارٹ ہونے کے بعد آپ اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ تک وام اپ کریں انجن وام اپ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ اس کو چلا سکتے ہیں اور نکالنے سے پہلے آپ اس کے سارے فنکشنز ایک بار چیک کر لیں یعنی اس کے جو لائٹس بغیرہ ہیں انڈیکیٹر سب کچھ چیک کر لیں کہ وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہو اور بائک میکریسی قسم کا ایشو نہ ہو تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو اور کچھ معلوماتی ٹپس آپ کو بتانی تھی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے جو کہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے کے کے ویڈس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بریس کرتے ہیں اپنا اور دوسروں کو خیال رکھے گا اللہ حافظ